اشاد ہو رہا ہے میں ایت کا کروں گا کراچی کا مجموعہ اس سے بڑھ کر مجھے اچھا مجموعہ نہیں ملے گا اب میں ایت پڑھوں گا آپ کو یاد ہوگی سورت روم کی فاکم وجہ کر لدین حنیفہ فتر تلاہ حلتی فتر ناسلائی میرے حبیب اپنے چہرے کو اپنے چہرے کو کاروک کر دین حنیف کی طرف یہ دینیں فتر تھے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین دینیں فتر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دینیں فتر کل مولو دن یوں لگ الگ فتر تلاہی سلام ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دینیں فتر پھر جو پانے والے کا مذہب وہ بچی کا ہر بچہ چاہے ہندو کے گھر میں ہو چاہے کیسن کے گھر میں ہو چاہے یہودی کے گھر میں ہو ہر بچہ ہوتا ہے دینیں فتر مجھے مسلمان سمجھائے یہ ہندو قرآن اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو آپ کو اطرح کا ملکہ ملتا یہ مجھے بتا کہ یہ ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہے دینیں فتر یہ کیا یہ ہندو کے گھر میں بچہ ہوا یہ دینیں فتر کیا ہے یہ ہے کیا ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوا ہے دین فطر پر فطرہ تو بتاؤ نا وہ فطرہ تو بتاؤ وہ دین کی فطرہ تو بتاؤ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تین سواتیں ہوتی ہیں یہ تین دین فطر پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو موہ کے پھل آتا ہے موہ کے پھل یعنی بچہ آتے ہی سمجھاتا ہے کہ میرا کوئی خدا ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں جب بچہ آتا ہے جب بچہ آتا ہے یہ دین ہے جب بچہ کہیں بھی آئے چاہے کہیں بھی آئے چاہے ہندو کے گھر میں ہے لا مذہب کے گھر میں ہے کرسل کے گھر میں ہے یہ ہو جی جب بھی آتا ہے تو موہ کے پھل یعنی وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ وہ روتا ہے رونا دین فطرت ہے اب جو رونے سے منع کر رہے ہیں وہ فطرت کے خلاف یہ دین دینیں فطرت ہے کہ ہی حضری چاری 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 حضر حضر ہے اگر رونا بیتہ ہوتا تو دینیں فطرت نہ ہوتا جانے بچہ نہیں روتا کہتے ہیں کی زندگی خطر میں پتا جلا رونا زندگی کی نشانی رونا زندگی کی نشانی رونا دینے فکر اور تیسری پاس بچے میں ہو چیئے وہ آتے جب بھی آتا ہے تو ہاتھ اس کے کھلے ہوتے ہیں ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہوتے جب بھی بچاتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں بتا جلا ہاتھ بادنا دین کے خلاف ہیں یہ دین دینے فطرت یہ فطرت ہے رونا دینے فطرت ہے ہاتھ کھولنا دینے فطرت ہے سجدہ کرنا دینے فطرت ہے یہ ہے دینے فطرت اب پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو جو یہ بخاری شریف میں ہے پھر جو پانے والے کا مذہب وہی بچی کا اب کیا کروں گا بخاری شریف کی حدیثیں کوئی نہیں مانے گا کل مولود یولد فطرت اسلام ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پھر جو پانے والے کا مذہب جو بچے کا وہ پانے والے کا نہیں جو پانے والے کا مذہب وہ بچے کا اب رسول کو پانا ابو طالب نے اب رسول کو پانا ابو طالب نے اور علی کو پانا رسول نے بتاتے نہ جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب اب یہ کب مسلمان ہوئے کب مسلمان ہوئے توجہ ہے چاراں جہاں جہاں میری آواز ہے رہی ہے پلی تکیرے جان بھوچ کر میں آپ کو سسپے بھی رکھتا ہوں انشاءاللہ بنا آپ کو لطفائے گا جو میں نے سوچا ہے جو سوچ کر آیا میں بذروں کو نہیں کہتا نوجوانوں کو کہتا ہوں میں نے کہا مشہور حدیث ہے مشہور حضور اکرم کی مشہور حدیث ہے اور یہ ایسی حدیث ہے جو کوئی مسلمان انکار نہیں کے ساتھ ہے الین مال حق والحق مالی الین ہت کے ساتھ ہے حق الی کے ساتھ ہے الین ہت کے ساتھ ہے حق الی کے ساتھ ہے پتا چلا جہاں الی ہوگا وہاں حق ہوگا اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اب قرآن سے پوچھیں کہ حق کیا ہے یا تو آپ حدیث کا انکار سے اور حدیث کا انکار میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو کیونکہ ایک کتاب ہزاروں کتاب میں یہ حدیث علی مالحق بلحق مالین علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ حق علی ہے قرآن سمجھے حق کیا وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَل ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ ہوتا رہا اور وہ قرآن حق کے ساتھ اترا وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْنَاهُ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اترا اور قرآن حق کے ساتھ اترا پتا چلا جب لوگ محفوظ میں تھا تو قرآن کے ساتھ حق تھا جب نازل ہو رہا تھا تو حق ساتھ تھا جب اب بہت عبیقی حق ساتھ ہے پھر قرآن پھر اشارت ہوا سورت نور میں اِنَّكَ الْحَقِّ الْمُمِمِمِمْ میرا رسول حق مبین پر ہے یعنی رسول حق مبین واضح قرآن حق رسول پھر اشارت ہوا سورت نور میں عَنَ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ الْمِمِمْ میرا اللہ بھی حق مبین ہے میرا اللہ بھی حق مبین ہے غبرہ نہیں غبرہ نہیں علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ یہ حدیث اگر میں اسے پڑھ جاتا پڑھ جاتا لیکن قرآن پڑھ جاتا ہے قرآن حق رسول حق اللہ حق پھرشاد ہوا وَلَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِلُوْدَا وَدِينِ الْحَقِ خُدَا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دینِ حق کے ساتھ دین حق کونسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی بات کونسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی علی ہے حق کے ساتھ حق ہے علی کے ساتھ قرآن ہے حق رسول ہے حق ساری تنہا خوشش کرتی ہے تو خدا راضی ہو جائے یعنی ساری تنہا کی کوشش لگی بھی ہے تو خدا راضی ہو جائے رسول ہو جائے خدا رسول ہے حق یہ تو وہاں ملیں گے جہاں علی ہوگا جہاں علی نہیں نارا ہے نریب جہاں علی نہیں ہے وہاں رسول ہے خدا ہے اور حق دین ہے بتاتے لہا جہاں علی ہوگا وہاں دین ہوگا جہاں دین ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن بتا جلا جہاں علی نہیں ہے وہاں نہ تمہیں قرآن ملے گا نہ حسول ملے گا نہ خدا ملے گا نہ دین ملے گا کوئی سی بات نہیں سمجھ کونسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی بات کونسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی جب حدیث کا بھی قرار کرتے ہو اور قرآن نے بھی کہا کہ حق فلا ہے تو جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا خدا ہو سکتا ہے علی ہے علی علیہ کے ساتھ بھئی اگر قرآن پھر کہوں تو پھر کہوں تو دعا پھر اللہ مومنین کے ساتھ ہے اللہ مومنین کے ساتھ ہے مسلمانوں پھر بھلی سمجھ میں نہیں ہے ارے اللہ ہے مومنین کے ساتھ علی ہے امیر المومنین اور پھر اشاد ہوا وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا اَنَ اللَّهَ مَا الْمُتْقِينَ یاد رکھیں یاد رکھیں اللہ مُتْقِينَ کے ساتھ ہے اللہ مُتْقِينَ کے ساتھ ہے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہے ہی نہیں وَعْلَمُوا اَنَ اللَّهَ مَا الْمُتْقِينَ یاد رکھیں اللہ مُتْقِينَ کے ساتھ ارے جب اللہ مُتْقِينَ کے ساتھ ہے علی تو امامِ مُتْقِينَ حضور اکرم کے بعد حضور اکرم کے بعد کئی جھوٹے عمل مومن بنیں حضور اکرم کے بعد کئی جھوٹے عمل مومن بنیں لیکن آدم سے لے کر قیامہ تک امامِ مُتْقِينَ صرف میرا مولانی ہے